السلام علیکم محمد عمران جیسے کہ میں بہت سی ویڈیوز بکر آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور ابھی جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے اللہ کے جو ولی ہیں نام حضرت بہتن جکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہہم یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہر جو پاکستانی کیا پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں انہوں نے اپنی دو تعلیمات سے پوری سگیر نے ایک دلوں کو ہم کنار کیا اللہ کے ذکر سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بہت ہی پیارے ان کا ایک رتبہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ بڑی دل سے یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنی ان اللہ کے ولی کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تجھے منایا ہے تو ان کے صدقے ہماری بھی جو مرادیں ہیں وہ پوری کر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت پیارا ایک سہن بھی ہے اور اس وقت ہم ملتان کے سب سے ایک انچے ایریا میں کھڑے ہیں اور بہت ہی پیاری حواظ چل دے گئے یہاں پہ کچھ کبوتر وغیرہوں کے لیے بھی ہے جہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے اور دیکھیں نا کہ اللہ ان کے صدقے بہت سے لوگوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں بہت ہی پیارا ہے جس نے بھی یہ ارکیٹیکچر بنایا ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں مجھے ایسے لفظوں کا چناو بھی ہے وہ بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ جوگ در جوگ آرہے ہیں یہ ہمارے فیض بھائیں ہیں جو سپیشلی جھنک سے ہیں اور میں انہیں ملتان کی مانے میں لگا ہوں اور ماشاء اللہ بڑی اچھی انہوں نے کلیکشن کر لیا ہے پیچرز کی بھی اور چاند بھی اپنے جوبن پہ ہے بہت ہی پیارا ایک کہتے ہیں منظر پیش کر رہا ہے ہر طرف ایک خاموشی ہے صرف اللہ کا ذکر ہے اور کچھ نہیں ہے ہم جو ہے دنیا کی مصرفیات میں اتنا لگر ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی اس کا ایک نظارہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو آگے بھی لے کے چلتا ہوں یہ دروازہ ہے داخلی دروازہ ہے یہاں سے حضرت باؤدن زکر ملتانی کا مزار ہے یہ ایک بہت ہی بڑے علاقے پہ محیط ہے مارشلہ اس کا سہن بھی جو ہے نا جہاں تک ہم چلیں گے اتنا جو ہے ہمارا ختم بھی نہیں ہوتا اور چیک کر سکتے ہیں کہ دھوڑ دھوڑ تک اس کے اور اس وقت ملتان کے سب سے اونچے علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اگر اس کے تاریخ بتائی جائے یہاں پہ اس کے جو نیچے والی سائیڈ ہے وہاں پہ درائے چناب کا راستہ تھا لیکن اب وہ ختم کر کے اس راستے کو جو ہے نا وہ چینج کر دیا گیا ہے ہر طرح سے اگر اس کی اکس بندی کی جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں اور انہوں نے جو اللہ کا ذکر سے اپنا ایک نام کھمایا ہے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا میں اس کا ذکر بلند رہتا ہے تو یہاں پہ ارس بھی شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ آپ چاہے ہیں یہاں پہ ابھی بھی کیونکہ ہم اس وقت بہت لیٹ پہنچے ہیں لیٹ حاضری ہوئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی عام دورفت چاری ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لوگ جوگ دار جوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی منتیں وغیرہ اللہ کے اس ولی اللہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں تاکہ انہوں کی منتیں پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی سنیں اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے تو اب یہ میں ویڈیو کا اختام کرتا ہوں تینکیو سو مچ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آتے ہیں اللہ حافظ